موسیقی اسلام علیکم ناظرین زور نیوز کے ساتھ میں ہوں سمیہ تنویر آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کی طرف پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان آخری ٹیسٹ میچ آج سے راول پنڈی میں شروع ہوگا مہمان ٹیم میں سے ایک سے دو تبدیلیاں ممکن پنڈی کی وکڑ کراچی جیسی لگ رہی ہے بابر آزم کہتے ہیں دوسرا ٹیسٹ بھی جتنے کی کوشش کریں گے امت کے خلاف لانگ مارچ اسمبلیوں سے استیفے یادھرنا پی ڈی ایم کا سربراہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا میاں نواز شریف نے حکومت کے خلاف پوری قوت استعمال کرنے کی یقین دہانی کرا دی نون لیگ قیادت کی مولانا فضل و رحمان سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات اور احسن اقبال کہتے ہیں پی ڈی ایم متحد ہے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں عمران خان کو جانا ہے لائے عمل کا اعلان آج کیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ سینٹ میں پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت بنے گی کہا سینٹ انتخابات میں پیسہ نہ چلے ٹکٹ میرٹ پر ملیں گے جو پارٹی کے لیے بہتر ہوگا اسے سینٹر بنائیں گے پارلیمانی بورڈ اجلاس میں سینٹ امیدواروں کے ناموں پر غور وزیر اعظم کو سینٹر بننے کے خواہش مند افراد کی فیرز پیش کر دی گئی پنجاب حکومت اگس میں بلدیاتی انتخابات کو تیار پانچ صفات پر مشتمل تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا گیا بلدیاتی ادارے تحلیل کرنے کے جواز میں زیر سمات مقدمے کا حوالہ بھی دے دیا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشتگردوں کی فائرنگ نائب صوبدار امناللہ شیرزامن شہید چار اہلکار زخمی جوابی کاروائی میں چار دہشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے دہشتگرد اگواب برائی تاوان اور سیکیورٹی حملوں میں ملوث تھے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کشمیریوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا آئیدہ کشمیر کونسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 18 ماہ سے مقبوضہ کشمیر میں مکمل بلیک آؤٹ ہے معامل خصوصی موئی یوسف نے کہا پاکستان کشمیریوں کے حق کی حمایت جاری رکھے گا پاکستان میں کرونا سے مزید 31 سمواد 1508 نئے کیسز ریپورٹ ملک میں کرونا سے بچوں کی ویکسین لگانے کا آغاز بھی کر دیا دوسرے مرلے میں 65 سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگائی جائے گی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کریں www.zornews.tv دیکھتے رہیں Zor News